یہ اس وقت دھر کے پچھلے حصے میں کیا کرنے گئی ہے کہیں کوئی نیا گل تو نہیں کھلانے والی تیری یادوں کے ہر پل میں جو بھی ملا غم ملا وعدوں کو تیرے بھولی نہ کیوں لگتا ہے مجھ کو سزا مجھ میں تی بسا لیوں سانسوں کی طرح مجھے بہت ڈر لگتا تھا بہت خوف بھی ہے لیکن اپنے فعا بھی پورے کرنا چاہتی تھی مگر آپ سے ملنے کے بات ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے ارادے بدل دی تو بہت اچھی بات ہے اگر زندگی نے مولد دی تو میرا آپ سے یہ بات ہے کہ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی وہ میں پوری کرنے کی کوشش کروں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے کیا کیوں آپ کو کوئی اعتراض ہے باچی کے گھر سے جاتے ہی تم نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی ہے خالت جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹوڈیو میں نے بنائے تو آپ اینیک الزام کیوں دے رہی ہیں دیکھو بیٹا تم ان لڑکیوں کو نہیں جانتے ہو یہ چھوٹے گھر کی لڑکیاں لڑکوں کو اسی طرح پھساتی ہیں اپنے جال میں دردانا جی بس بس بہت ہو چکا ہے اگر آپ نے اس کے علاوہ ایک لفظ بھی کہانا تو تو اچھا نہیں ہوگا ہائے ہائے اس طرح مجھے مو پہ دھمکیا دے گی اور وہ بھی مجھے انگلی دکھا گئے دیکھا فان دیکھیں اس لڑکی یہ حمد کتنی بڑھ گئی ہے خالت اب جس طرح کی بات کریں گے جواب بھی اسی طرح کا ملے گا نا اچھا تو اب تم اس کو کھلم کھلا شہد ہوگے اسے میرے خلاف کروگے تم ہاں ہائے ہائے باچی پتنی کہاں چلی گئی ہے اس گھر کا تو نقشہ ہی بدلتی ہے اس اپنے ملکے میں ابھی بتاتیوں باچی کو سن لیا تم نے اپنے کانوں سے سن لیا نا دیکھ لیا کیا تماشا لگایا انہوں نے پتہ نہیں اب کیا کیا ممی کو جا کر بھولیں گی اور تماشا لگائیں گی تو لگانے دیں آپ کو دنیا سے ڈھننے کی کوئی سرورت نہیں ہے مجھے تو خوشیز بات کی کہ آپ نے اسٹوڈیو کو قبول کر لیا اور اس سے زیادہ خوشیز بات کی ہے کہ آپ یہاں موجود تھی ایک بیوہ جس کی دن با دن زندگی تنگ ہو رہی ہے اس پر مزید اتنے بوجھ مت ڈالیں ورنہ وہ نہ یہ سب مل کر بجھے اور میری اولاد کو اس گھر سے نکال دیں گے خدا کے لئے مت پرو یہ سب کچھ پلیس اینی میرے ہوتے وی یہ ممکن نہیں ہے آپ بھی یہی رہیں گی عمر بھی اور یہ سٹوڈیو بھی اب آپ کی مرضی ہے کہ اس سٹوڈیو کو یا تو استعمال کریں یا رد ہے لیکن آپ سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے خوابوں کو مرنے نہ دیں پلیس موسیقی موسیقی